بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان ودین بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الاسماء الحسن فدعوه بها صدق اللہ العظیم ناظرین اکرام ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے خواست کو بیان کر رہے ہیں تو آج اسی سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم حسنہ القدوس کیا القدوس کا مطلب ہے کہ پاک کیسا پاک ہر ععیب سے پاک جیسے مخلوقات کے اندر ععیب ہوتے ہیں تو کوئی ععیب نہیں ہے وہ اولاد سے بھی پاک وہ والدین سے بھی پاک وہ کھانے پینے سے بھی پاک اور وہ ہر اس ععیب سے پاک ہے جو اس کی شان کے نامناسب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہیں جیسے اس کی شان ہے اپنی شان کے مطابق ہر ععیب سے پاک ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم حسنہ القدوس ہے تو اگر اس کا ذکر کیا جائے اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر اس کو اپنایا جائے تو انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے انسان کا دل پاک ہوتا ہے اور اگر اس کا عمل یہ ہے خصوصی عمل یہ ہے کہ اگر اس کو ایک سو پچاسی بار نماز جمع کے بعد ایک سو پچاسی بار سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکتی وروح یہ کہہ کر تو پھر اس کو ایک سو پچاسی بار یہ پڑھے اور پھر اس کو سبوحن قدوس ورب الملائکتی وروح ورب الملائکتی وروح سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکتی وروح تو یہ ایک سو پچاسی مرتبہ پڑھا جائے اور پھر اس کو ایک روٹی پر لکھ کر تو اس کو کھا لیا جائے تو انسان تمام آفات سے محفوظ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو پاک کریں گے اور اس کا دل عبادت کی طرف مشغول ہوگا اس کو عبادت سے محبت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالی سے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے میں لطف محسوس کرے گا وما علینا اللہ بلاغ محبت ہوگی